بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السرسائی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں صحیح کسی نے ہمیں پوچھا تھا کہ ان میریڈ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے ان میریڈ سرٹیفکیٹ یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ بیچلر ہود سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کیسے یہ دراصل ایک سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کو ضرورت کہیں پڑھ دیں نارملی جو بیرونے ملک ہوتے ہیں ان کو ضرورت پڑھتی ہے ادھر شادی کرنے کے لیے یا ویسے کہ میں ان میریڈ ہوں تو وہ سرٹیفکیٹ کی شکر کیا جاتا ہے نارملی یونین کاؤنسل سے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے آپ نے یونین کاؤنسل کے اندر یا پھر اگر تو یونین کاؤنسل ہو تو ادھر ادھر وائز پھر لوکل گورنمنٹ کا جو بھی آپ کے ایریا میں کنٹورمنٹ بورڈ میں لگ سسٹم ہوگا بڑے شہروں میں مینسپل کمیٹی کے آفیسز میں بعض اپا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا آفیس ڈیل کر رہے ہیں آپ کو لوکل گورنمنٹ کا تو یونین کاؤنسل کے اندر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اپلیکیشن کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے ایک چھوٹی سی فائل تیار کر کے جمع کروانی ہے وہ آپ کو ایشو کر دیں گے اب اپلیکیشن کیا ہوتی ہے نورملی اگر آپ دیکھیں تو ٹائپیسٹ ویرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایک فارمٹ بنا پڑا ہوتا ہے ایک فارم کی شکل میں آپ کو دستیاب ہوتی ہے انہیں بتائیں کہ جناب مجھے فارم چاہیے اس طرح اپلائی کرنے کے لیے اگر نہیں ملتا تو آپ ہاتھ سے اپلیکیشن لکھیں کہ مجھے جاری کیا جائے انمیرڈ یا پھر بیچلر ہوت سرٹیفکیٹ مجھے اس کی ضرورت ہے اب اس کے ساتھ ایک تو یہ فارم ہوا فارم کے اوپر سارے آپ نے فیل کرنا ہے نام پتہ آئی ڈی کارڈ یہ وہ سارا چیزیں آپ نے فیل کرنے کے بعد نیچے اس کے ویریفیکیشن کرتے ہیں آپ کے علاقے کے جو لکھا ہوگا کہ جناب آپ نمبردار سے آپ سائن کروائیے یا پھر متلقہ جو نکاح آئیں اس کے سائن کروائیے تو یہ سائن وغیرہ کروا کے یہ فارم فیل کر لیا اس کے بعد اس فارم کے ساتھ آپ نے ایک بیان الفیل گانا ہے اپنا افیڈیوٹ لگانا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی میں فلان فلان جگہ کے رہا شی ہوں تو میری نکاح کبھی بھی نہیں ہوا تو مجھے یہ جاری کر دیا جائے تو وہ آپ نے جناب ایک فارم پچاس روپے والا ساتھ لگانے اس کے ساتھ پھر دو گواہان کے بھی جو آپ کے نیبرز ہیں جو آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے افیڈیوٹ بھی ساتھ لگائیں اور ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کپی اور جو دو گواہان جن کی آپ بیان الفی اٹیچ کریں ان کے بھی آئی ڈی کارڈ کی کپی ساتھ اٹیچ کریں پہلے فارم ہوا پھر آپ کا افیڈیوٹ ہوا پھر دو گواہان کے افیڈیوٹ ہوئے تینوں کے آئی ڈی کارڈ کی کپی ہو پیرنٹس کے ایڈی کارٹ کی کپی ساتھ اٹیج کر لیں اور فارم کو فیل کریں اور اس کی تصدیق کروالیں نکاح خان سے اور نمبردار سے یہ فائل چھوٹی سی بن گیا آپ کی اس فائل کو جناب جا کے تو پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ کا جو آفیس ہے مطلقہ ادھر آپ جا کے اپلیکیشن دے دیں وہ پھر آگے اسے یونین کاؤنسل کے سیکٹری کو مارک کریں گے کہ جائیں ان سے آپ بصور اب وہ آپ ان کے پاس جا کے وہ فائل دکھائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے کہیں سائن کروائیں یا تھام امپریشن وغیرہ لے کے اس کو چیک کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو ایشو کرنے کے مجاز ہیں کہ یہ بندہ انمیریڈ ہے یا بیچلر ہے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو اس طرح آپ ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اپنی مطلقہ یونین کاؤنسل سے کہ یہ انمیریڈ ہے بندہ ایزی پروسس ہے کوئی لمبا چھوڑا پروسس نہیں ہے کوئی زیادہ ایکسپینسز بھی نہیں آتے سیم وے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مہرج سرٹیفکیٹ اپنا لینا چاہتے ہیں نکاح تو نورمل طریقے سے ہو گیا آپ کے پاس نکاح نامہ آ گیا اس کا پرت آ گیا ایک آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں میں اس کا مہرج سرٹیفکیٹ تیار کر لوں مہرج سرٹیفکیٹ اس طرح تیار ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ نے یونین کاؤنسل میں جانا ہوتا ہے یونین کاؤنسل کے اندر جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے نکاح نامہ اپنا لے جائیں نکاح نامے کے ساتھ کچھ مزید آپ نے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے مثلا نکاح نامہ اس کے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ کی کپی پھر اپنی جو وائف ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کپی دونوں کے پیرنٹس کی آئی ڈی کارڈ کی کپی یہ ساتھ اٹیج کریں ساتھ جس نے نکاح پڑھایا نکاح خان اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اٹیج کریں یہ سارے ڈاکمنٹس لے کے تو آپ جناب یونین کاؤنسل سے once again آپ رابطہ کریں وہ آپ کو پھر اس کا پرنٹ نکال دیں گے کہ میریج سرٹیفکیٹ یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میریج سرٹیفکیٹ ہے نادرہ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے نادرہ itself اس کو ایشو نہیں کرتی بلکہ نادرہ نے یہ اپنی پاورز ان کو دی ہوئی ہیں یونین کاؤنسل وغیرہ کو اس کے باوجود آپ کا میریٹل سٹیٹس جو ہے کہ آپ شادیش ہوتا ہے یہ اپ ڈیٹ ایٹومیٹکلی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا نادرہ کے رکارڈ سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے بعض اف آپ نے بچوں کا جب پیدائش ہوتی ہے آپ یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں اندراج کرواتے ہیں ساتھ ہی آپ برس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو وہ بھی برس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نادرہ کا برس سرٹیفکیٹ نادرہ نے آثوریز کیا ہوتا ہے یونین کاؤنسل کو تو نادرہ کا ہی برس سرٹیفکیٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہ نادرہ کا جو برس سرٹیفکیٹ ہے یا نادرہ کا جو میریج سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو یونین کاؤنسل نے ایشو کیا ایٹومیٹکلی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا سٹیٹس وہ بچے کا اندراج بھی ایٹومیٹکلی نادرہ کے رکارڈ میں نہیں ہوتا اس کے لئے الارگ سے آپ کو نادرہ کے آفیس میں پروچ کرنا پڑتا ہے جس کی شادی ہوئی ہے وہ ہسمنٹ جا کے اپنا میریٹل سٹیٹس نادرہ کے آفیس میں اپ ڈیٹ کروائے گا تو ہوگا وائف جو ہے وہ جائے گی اپ ڈیٹ کروائے گی تو ہوگا کہ یہ میریڈ ہے وومن جو ہے یہ میریڈ ہے یہ مین جو ہے میریڈ ہے تو اسی طرح بچہ جو ہے اس کا آپ نے برس سرٹیفکیٹ تو یونین کاؤنسل سے نارمل جا کے اندراج کروایا برس سرٹیفکیٹ لے لیا لیکن اٹومیٹکلی نادرہ کے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ نہیں ہوگا وہ کیسے ہوگا جائیں نادرہ کے آفیس میں بھی اپ ڈیٹ کروائیں بچے کا بے فارم یا انگلیش میں سے فارم بھی کہتے ہیں تو بے فارم بنوائیں بے فارم جب بن جاتا ہے بچے کا تو اس کے اوپر نمبر ایک لگتا ہے وہ پھر اب پاکستانی شہری کے طور پر شمار ہو جاتا ہے نادرہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے یہ بچہ جناب پاکستانی اب وہ جو بے فارم بچے کا ہم نے اب بنوائی ہے پہلے برس سرٹیفکیٹ بنوائی تھا اب بے فارم ہم نے نادرہ کے آفیس سے بنوائی ہے نادرہ کے آفیس سے جب بے فارم بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک نمبر لکھا جاتا ہے وہی نمبر جو بے فارم کے اوپر ہے کل کو بچے کا آئیڈی کارڈ جب بنتا ہے تو ادھر سے ہی پھر آئیڈی کارڈ بنتا ہے اس نمبر سے تو امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے ضرور یہ کیسے نادرہ میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے بار سیٹیفکیٹ کیس طرح بے فارم بنایا جا سکتا ہے پھر میریج نکاح نامہ جو ہے میریج سیٹیفکیٹ بن جاتا ہے اس کو کیسے اپ ڈیٹ نادرہ کے آفیس میں کروانا ہے ان میریڈ یا بیچلر ہود سیٹیفکیٹ یہ کیسے بناواتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مالک مات تو حاصل کیوں گی دوسروں تک بھی فارورڈ کیجئے گا thank you very much